یہ جتنا بھی پیسہ ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں نا بائیس تری صرف پڑھا ہے پی سی بی کے پاس یہ صرف ان پلیئر کی ویسے پڑھا ہے اور اگر یہ دنیا کراؤڑ بھی دیکھنے آتی ہے نا تو کسی چیرمین کو ایکس بیزی کو نہیں دیکھنے آتی ہیں اب آپ نے کرنا کیا تھا صرف کرنا کیا تھا کہ ان لڑکوں کو اگرائز کرنا تھا ان کو کوسپیٹس دینا تھا ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بورڈ کا یو کرکٹ کا جو ڈینٹ ہو رہے ہیں لڑکے چھوڑ کے آپ کے وائر شفٹ ہو رہے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ میں لے کھیلنے جا رہے ہیں آپ اس کی ان کے ساتھ بیٹھ میں لیجسلیشن کریں کوئی رستہ نکالیں آپ رہاں جانے اگر ان کو اس طرح ہارڈ آئیں گے تو کیا ہوگا آپ کا عمیر چلا گیا آپ کا عماد مسئلہ چلا گیا آپ کے پانچے لڑکے بھی اور کیوں میں ہیں جو جانے کو تیار ہے اس میں سے ایک ہاریس بھی شاید ہو سکتا ہے کیونکہ ان سے بھی سینٹرل کانٹریکٹ نے لیا گیا ہے اس طرح آئیں گے تو یہ لڑکے آج کال اس طرح کے نہیں ہیں میں آپ کو میرا انٹریکشن کار کافی رہتا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ رویہ رکھا گیا اس طرح ہارڈ آئے تو ان لڑکوں کو آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کے پاس لیگ کے تکڑے کانٹریکٹ ہے یہ سارے چھوڑ جائیں گے انہوں نے کہنا جی کھلا لیں آپ کو تو یہ اس کا نقصان ہو اور کسی کو ہونا ہو پاکستان کو ہوگا تو پھر یہ جو آپ جو کہتے ہیں نا فینز اور یہ پیسہ یہ سب کچھ یہ سب ادھر کے ادھر ہی رہے گا چیر میں تو آتے جاتے رہتے ہیں پیرا مانتا ہے یہ کہ پلیئر بھی بہت سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی انسان کسی ادارے سے بڑا نہیں ہوتا بٹ آپ نے یہ تحق کرنا کہ ان کا دور ہے ان کی وجہ سے کرکٹ ہے ان کو ہم نے دے کے چلا ہے آپ ان کو بنائیں گے نہیں ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے وہ ان کی بھی غلطیاں ہیں وہ بھی ہم امیشہ کوشش کرتے ہیں کہ گریجولی جس طرح میں نے سینٹر کو اٹیک کی بات کی ان کے بھی پرابلم ہے بٹ آپ کو پہلے یہ ریلائز کرنا ہے کہ یہ جو سارا میلا سجتا ہے نا یہ ساری جو دنیا آتی ہے وہ انہی کے لیے آتی ہے ان کو آپ نے رسپیکٹ نہ دی تو یہ مین مینجمنٹ کی جو بات ہے یہ زیرو ہو جائے گی اور یہ آپ کے سارے لڑکے آپ کے ہاتھ سے چلے جائے گی اور ابھی جس طرح میں نے مثال دی آپ کو آمیر کا نقصان ابھی تک ہو رہا ہے ابھی آپ کو اماعت کا اور اماعت کا بھی اماعت نہیں تھا کتنی بات کی گئی کی تو اماعت کو ہونا چاہیے تھا تو اسی طرح اگر آپ کو توچھا نڑکے آپ کی ٹیم میں سے نکل گئے جو ٹیم کے لیے بڑے امپورٹس رکھتے ہیں تو آپ کو وہ نقصان ملے گا جو چاہید ریکاور کرنے میں بہت مشکل ہو اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو جنگ سر کی لارتی ہے اچھا لیکن یہاں میں ایک ایشو یہ بھی آتا ہے نا ارفان کہ جب ہمارے پڑوسی ملک میں اسی قسم کے فیصلے لیے جا رہے ہوتے تو ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں انہیں بڑا پریز کرتے ہیں لیکن جب وہی فیصلے پاکستان کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میڈیا میں بھی ان فیصلوں کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنا سسٹم سٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو باہر سے امپورٹ کریں وہ اپنے ان ہاؤس چینجز لے کر آ رہے ہیں اپنے کوچز کو استعمال کر رہے ہیں اپنی بن سٹرانگ کو مزید سٹرانگ کر رہے ہیں انہیں پاس اے ٹیئر بی ٹیئر سی ٹیئر تمام طرح کے پلیئرز موجود ہیں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اندر سے گروپنگ کو ختم کرنے کیلئے یہ کوششیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سازگار نہیں ہوں گی یا پھر ہم ضرور سے زیادہ ہی ان معاملات کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم ہر چیز میں بھارت کو اگر کمپیئر کرتے ہیں تو انہوں نے سسٹم آپ نے بالکل ٹھیک رائٹ کی پائٹ آٹ کیا کہ ان کا بہت چینج ہے اب دیکھیں نا انہوں نے ایک دسلیل لیا کہ ہمارا کوئی لڑکا کسی طرح کی لیگ نہیں کھیلے گا وہ صرف آئی پیل کھیلے گا تو اس کا حل کیا انہوں نے انہوں نے جو لڑکا پوری دنیا میں لیگ کھیل کے پیسہ کھیلنا تھا اسے تین گناہ پیسہ ویسے ہی دے دیا ایک لئے دس پندرہ کروڑ ویسے کمبال لیتا آئی پیل سے اسے کیا ضرور ہوتا ہے یہ دنیا کی کسی اور طرح کی لیگے تھے انہوں نے مجھ کیا کہ آپ کا بڑے سے بڑا ساروں نے دومیسٹک کھیلے اب وہ اگر آپ نے رول اور ریگولیشن اور لاؤ بنا رہے ہیں تو پھر وہ سب کے لیے بنائیں گے میری نظر میں اگر یہ محسن اکفی صاحب ان کو پہلی بات یہ کہتے کہ آپ کو ہمارے پلیئر ہیں اور سب نے ڈومیسٹک کھیلا ہے اگر کوئی لڑکا ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا تو ہم اس کو آگے کسیڈر نہیں کریں گے تو یہ بات آپ لوجک کے ساتھ ان کو لے کے آئے سمجھائیں پیار تھے لیکن لوجک کے ساتھ یہ آپ نے اگر بھارت کے سسٹم فالو کرنا ضرور کریں مطلب آپ کی کہنے کہ جو کام پیار سے کیا جا سکتا ہے اس پر مارنے کی کیا ضرورت ہے